پیوس ویسے تو یہ دنیا حیرت انگیز امارات سے بڑی پڑی ہے آج کروڑوں اور عربوں کی تعداد میں مکانہ دنیا بر میں موجود ہیں مگر کچھ تعمیرات ایسی ہیں جو انسانی حمد اور خوصلے کا شائعکار سمجھی جاتی ہیں جس کا نام سنتے ہی ذہن میں اس امارت کی پیچھے کارفرما واقعات اور خوبصورت مناظر سامنے آ جاتے ہیں جو صدیوں سے ہر دور کی نسل کو حیران اور مصور کرتی آ رہی ہے تو ہم نے بھی ایسے ہی چند اور جبوں کا انتخاب کیا ہے جن کو ہر دور کی انسان کی تعمیر کرتا سب سے بہترین امارات بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن یو ایس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل ایک ایس بیس کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دے تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز آپ لوگ کو بروقت ملتی رہیں نمبر ون پر نام آتا ہے تاج محل کا مخبرت کی یادگار مانے جانے والی تاج محل انسان کی تعمیر کردہ ساتھ اور جبوں کی فریست کا بھی حصہ ہے تاج محل یعنی مقبرہ ملکہ ممتاز محل زوجہ شاہ جہان بھارت کے شیر آگرہ میں واقعہ سنگ مرمر سے بنی ایک عظیم اشان امارت ہے جسے مغل شینشاہ شاہ جہان نے اپنی زوجہ کی مخبرت کی لافانی یادگار کے طور پر دریا جمنا کے ساحل پر بنایا تھا تاج محل اپنے فنی تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیات کی بنابر دنیا بر میں منفر مقام رکھتا ہے دنیا کی مختلف زبانوں کی نظر و نصر میں تاج محل اور اس کی اجائے پر اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ اب اس کا اخادہ کرنا بے خط مشکل ہے تاج محل مغل طرز تعمیر کا امدہ نمونہ اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی ترز تعمیر کی اجزاء کا انوکھا ملاب ہے انیس سو تراسی میں تاج محل کو اقوامی متحدہ کے ادارے برائی تعلیم سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورسے میں شمال کیا ہر سال اس تاریخی یادگار کو تیس لاکھ افراد دیکھنے آتے ہیں یہ تعداد بھارت کے کسی بھی سیاختی مقام پر آنے والے افراد کی مقابلے میں سب سے زیادہ ہے اٹھارہ سو چوہتر میں برطانی سیاہ ایڈورٹ لیئر نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا اور دوسرے وہ جو اس سے محروم رہے اگر آپ کو تاج محل میں پورا دن گزارنے کا موقع ملے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سورج و چاند کے طلوع و گروپ ہونے پر تاج محل کس طرح اپنی رنگ بدلتا ہے خاص تو پھر پوری چاند کی رات پر تو یہ نور میں نہایا ہوا لگتا ہے بیو اس اس کے بعد نام آتا ہے احرام مصر کا بیو اس فیرون مصر کوفو نے ہر دور کے انسانوں کو حیرت صدا کر دینے والا یہ شاہکار احرام پچیس سو قبل مسیح میں تعمیر کروایا تھا اور اس زمانے میں اس احرام کی تعمیر کے لیے بیس لاکھ پتھروں کے بلوکز استعمال کیے گئے تھے جن میں سے ہر ایک کا وزن دو ٹن ہے جو کہ نیاحت حیران پن ہے کیونکہ یہ قدیم دور ہے جب ٹکنالوجی نہیں تھی یہ بھاری پتھر کس طرح وہاں تک لا کر ایک دوسری کے اوپر رکھے گئے اب تک راز ہے اس احرام کو دنیا کی قدیم ترین ساتھ اجائے میں شامل کیا جاتا ہے اس زمانے سے سیاہوں کے توجہ کا مرکز رہا ہے کیونکہ یہ بات اکل کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح پرانے لوگ اس طرح کی امارات بنا سکتے تھے کہ امارت سیاہوں کو حیران کر دیتی ہے اس کے ساتھ موجود ابو لحول کا مجسمہ دیکھنے والوں پر حیبت آری کر دیتا ہے وہ بھی اپنے طرز کا ایک شاہکار نمونہ ہے دیواری چین کیونکہ دنیا کے ساتھ اجائے میں شامل دیواری چین اپنی طرز کی منفرد اور واحد دیوار ہے جو چار ہزار میل تک پھیلی ہوئی ہے چینی ایک جفاکش اور سخت جاند قوم ہے چینیوں کی عظم و حمد کی یہ مثال دو ہزار سال قبل اپنی ملک کو بیرونی حملہ آوروں سے بجانے کے لیے تعمیر ہونا شروع ہوئی تھی یہ اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ چین اور منگولوں کے درمیان اس کی موجود کی کو خلا سے محسوس کیا جا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق اس کی چوڑائی پچیس فوٹ اور انچائی بارہ فوٹ کی قریب ہے یہ دو سو گز کے فاصلے پر حفاظتی پیرے داروں کے لیے محفوظ بنا گاہی بنی ہوئی ہے اس دیوار کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی دادات میں لوگ آتے ہیں اور پیدل سفر کرتے ہیں اس دیوار کو قبرستان بھی کھا جاتا ہے کیونکہ اس کی تعمیر کے دوران مننے والے مزدوروں کو اس کے اندر ہی دفن کیا گیا ہے فیوز یہ دنیا کی سب سے بڑی اور انوکھی دیوار ہے اففل ٹاور اففل ٹاور اٹھارہ سو ننانوے میں فرانسیسی انقلاب کے سو برس نکمل ہونے کی موقع پر ایک عالمی نمائش کے لیے تعمیر ہوا اور تب سے یہ پوری دنیا میں سیاہوں کا بسندیدہ مقام بن چکا ہے یہاں لگے دس ہزار بلبوں کو روشن رکھنے کے لیے ایک پوری ٹیم کے ضرورت ہوتی ہے یہ رات کے وقت کہکشاؤں کی طرح روشن ہوتا ہے آپ خیال کریں اگر کسی ایک امارت میں دس ہزار بلب جل رہے ہوں تو منظر کیسا ہوگا یہاں ہر سال لاکھوں سیاہ خاتے ہیں اور ان میں زیادہ در مخبطی جوڑے آتے ہیں یہ مقام مخبط کرنے والوں کے لیے بھی اہم مانا جاتا ہے اس کا نام اس کو دیزائن کرنے والے دیزائنر گستاف ایفل پر رکھا گیا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادگار ہے جس کی بلندی ایک ہزار تریسٹھ فٹ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پر اب تک سب سے زیادہ سیاہ خواہ چکے ہیں اس حوالے سے بھی اس مقام کو منفید عزاز حاصل ہے بیگ بین پیوست دنیا کے یہ گڑیال لندن میں برطانی پارلیمنٹ کی امارت کا حصہ ہے اور اسی اٹھارہ سو اٹھاسی میں تعمیر کیا گیا تھا اس کا وزن ساڑھے پندرہ ٹن ہے جو کہ نیاہیت حیران کن ہے ڈائل کا قطر ساڑھے بارہ فٹ اور سوئی کا طول یارہ فٹ ہے یہ گھنٹہ وائٹ چپل بل فاؤنڈری میں تیار کیا گیا تھا لندن کے لوگ عام طور پر اسی سے اپنی گڑیوں کے ٹائم درست کرتے ہیں اسے رات پر روشن رکھا جاتا ہے جس مینار پر یہ گھنٹہ نصب ہے اس کی بلندی تین سو بیس فٹ ہے دلچسک بات یہ ہے کہ یہ ایک جانب جھکا ہوا ہے یہ گڑیال دنیا کے اجائبات میں شامل ہے سٹون ہینچ پیویس سٹون ہینچ زمانہ قبل اس تاریخ کے دور کی یادکار ہے یہ جنوبی برطانیہ میں سالسپری سے تیرہ کلومیٹر شمال میں واقع ہے سٹون ہینچ بڑی بڑی جسامت کے کھڑے ہوئے پتھروں کی شکل ہے جو ایک گول دائرے میں ہے کسی کو معلوم نہیں ہی پچاس ٹین وزنی ان پتھروں کو پانچ زار سال قبل جنوبی ویل سے لاکر یہاں کیوں جمع کیا تھا تاہم یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ کام اس زمانے کے وسائل کو دیکھ کر ناممکن سا لگتا ہے عالمی ثقافتی ورثے میں یہ شامل اس مقام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمانے میں مذہبی و فلکیاتی مقاصد کے لیے تعمیر کیے گئے تھے پیویس کیوں بھی یہ مقام پانچ زار سال پرانا ہے اس لیے اس کے بارے میں مکمل رائے دینا ممکن نہیں خیال کیا جاتا ہے کہ کسی تیزیب و مذہب کی مقدس مقامات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پچھلے زمانے میں لوگ فطرت کی کرشموں کی پوجہ کیا کرتے تھے انگ گور وات پیویس یہ کمبوڈیا میں واقع ایک مندر ہے جسے بارویں صدی کے عوائد میں شاہ سوریا ورمن ثانی کے لیے سرکاری مندر اور دارو رحمت کے طور پر تیار کیا گیا تھا یہ اپنے قیام سے ہمیشہ اہم مذہبی مرکز رہا ہے یہ کمبوڈیا کا قومی نشان ہے اور اس کی قومی پرجم پر موجود ہے اور ساسا سیاہوں کے لیے سب سے پھرکشش مقام بھی ہے یہاں پر زیادہ تر سیاہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں نہ کہ عبادت کرنے کے لیے گنیس ورل ریکارڈ کے مطابقے دنیا کے سب سے بڑی مذہبی عبادت گاہ ہے 1992 میں اسے عالمی ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا گیا تھا یہ تھے انسانی تاریخ کے لازوال مقامات تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شکریہ